بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمپیکٹ آف افغان ریفیجز ان پاکستانی سوسائیٹی انہیں جو افغانستان سے پینتیس لاکھ لوگ آئے تھے تری پوائنٹ فائف مینین لوگ ان کا ہمارے معاشرے پہ اور ہمارے شہروں پہ کیا اثر پڑا سب سے پہلے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے بتاتا سیا ہوں کہ جیسے ہی یہ لوگ یہاں پہ پہنچے تو ہمارے گورنمنٹ کے لئے ان کے لئے شلٹر یا ان کے لئے میڈیکیشن یا دوسری فیسیلٹیس پہنچانا جو ہے والمس مشکل تھا تو اس موقع پہ انجیوز جس کو ہم نان گورنمنٹل ارگنیزیشن کہتے ہیں وہ سامنے آگئی اور انہوں نے ان لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور جیسے کہ میں نے اپنی لیکچر میں کہا کہ ان کے لئے ٹیمپری شلٹر کا بندوبست کیا گیا مختلف جگہوں پہ کیمپس لگائے گئے جہاں پہ یہ لوگ ان کو آباد کیا گیا اچھا اب مسئلہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو گردے کے پیکے میں تو وہ تو یہاں پہ رہنے والے جو شہروں جیسے میں بھی رہنے والے لوگ تھے ان کی لئے کافی تھے یہ لوگ جب آگئے تو یہاں پہ ہمارے شہروں کی تین کیپیسٹی نہیں تھی کہ ان لوگ کو یہاں پہ آباد کیا جائے سیکنڈی جو ہمارے اپنے لوگ بزنس کر رہے تھے آہستہ ایسا یہ لوگ ان بزنس پہ آہم مطلب انہوں نے ٹیک ور کرنا شروع کر دیا تو ہمارے لوگ جو ہے بے روزگار بھی ہوتے گئے اور جو سب سے خطرناک چیز ان کے آنے کے بعد شروع ہو گئی وہ یہ کہ لائن آرڈر سیچویشن جو ہے وہ بہت حد تک ڈسرپ ہو گئی یعنی کرائیمز کی ریشو جو ہے بہت بڑھ گئی آچھا جی آگے ہم پڑھیں گے کہ محمد خان جنیجر جو پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں 23rd مارس 1985 وہ پرائم منسٹر بنے یہ بیسیکلی سندھ سے ایک ایم این ای الیکٹ ہوئے تھے اور اس وقت جو الیکشن ہوئی تھی وہ نان پارٹی بیسٹ الیکشن ہوئی تھی یعنی ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا بلکہ جتنے بھی ایم این ایس تھے وہ انڈیپنڈنٹ حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور جنرل زیا کا دور زیا پریزنٹ تھے تو انہوں نے محمد خان جنیجر کو ایم این ای نومینیٹ کیا جنیجر نے گورنمنٹ میں آتی ہی ایک بل موف کیا کہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رسٹور کیا جائے جس کو ہم کہتے ہیں رسٹوریشن آف پولٹیکل پارٹیز تو اس کے تحت ایک پروسس شروع ہو گیا کہ جس جس صبح میں جو ہیڈ ہے انہوں نے اپنی پارٹی بنانا شروع کر دی جنیجر نے اپنی پارٹی بنائیں جس میں 233 ایم این ای میں سے 190 ایم این ای جو ہے جنیجر کے ساتھ ہو گئے اس طرح باقی صبح میں بھی ہو گئے لیکن یہ سب کچھ ابھی لیگل نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا نیشنل اسمبلی میں اور وہ پھر فائنلی نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا اور قانون کی شکل اختیار کر لی اچھا یہ جو ابھی ہم سارا کچھ پڑھ رہے ہیں یہ مارشلہ ہی چل رہا تھا اب مارشلہ کب ختم ہوا فس جون 1925 کو مارشلہ ختم ہوا لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ مارشلہ ختم کرنے کے لیے زیالحق نے آئی میں تھوڑی سی چینجز کی جس کو ہم ایٹ آمینڈمنٹ کہتے ہیں یعنی اس نے کچھ اہم اختیارات ہم نے پاس رکھے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی ڈیزولف کر سکتا ہے یعنی نیشنل اسمبلی کو بھی ختم کر سکتا ہے اور پرائم منسٹر جو ہے اس کی نومینیشن زیالحق ہی کرے گا مارشلہ کو ختم کرنے کے لیے ہمارے تین صوبے کے پی کے پنجاب ان میں بل پاس کیے گئے مارشلہ کے ختم ہونے کے لیے اور فائنلی نائنٹین ایٹی سکس میں مارشلہ جو ہے وہ زیالحق نے ختم کر دی اس کنڈیشن پہ کہ اگر ایٹی ایٹ آمینڈمنٹ جس کے تحت زیالحق کو خصوصی اختیارات مل گئے وہ پاس ہو پارلیمنٹ اس کو پاس کر رہے تب ہی میں مارشلہ اٹھاؤں گا ویسا ہی ہو گیا اب پرائم منسٹر جنیجو کی طرف آتے ہیں جیسی وہ پاور میں آگئے تو انہوں نے ایک فائف پائنٹس ایجنڈا دیا کہ میں یہ پانچ چیزیں یہ کروں گا سب سے پہلا تو یہ تھا کہ پاکستان میں اسلامی کا ایڈیولوجی کو بنیاد بنا کے ایک مضبوط جمہوری حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے گا دوسرا یہ کہ ایک ایسا منصفانہ معاشی سسٹم یعنی جسٹ ایکنومک سسٹم تشکیل کی دیا جائے گا جس کے تحت سارے لوگ کو مساوی حقوق ملے اور ملک سے بے روزگاری کا ختمہ ہو تیسرا جنیجو کا یہ خیانتہ ہے کہ دنیا کے اقوام کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سائنس اور ٹکنولوجی میں بہت آگے پڑنا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا سٹپ یہ تھا کہ اللیٹرسی کا مصم پاکستان سے ختم ہو اس کے بعد پھر ہائی آر ایڈیوکیشن کی طرف ہم جائیں گے اور یہ اس کی برپور کوشش تھی کہ پاکستان میں لیٹرسی ریشو جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے فورت ون تو اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے کرپشن اور انجسٹس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کو انصاف بھی مل سکے اور سوشل سیکیورٹی بھی مل سکے فیفت پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو اتنا سٹرانگ بنایا جائے کہ پاکستان جو ہے انڈیفیڈی بے ملک بن جائے اور اس کے لیے اس نے پالیسی بنائی نون الائنڈ فارم پالیسی اب یہ میں تھوڑا سا پریسائز لی آپ کو سمجھاتا ہوں نون الائنڈ فارم پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ سپوز دو مو مالک کی لڑائی ہو رہی ہے تو پاکستان اس میں فریق نہیں بنے گا کہ کسی وہ ایک ملک کا ساتھ تھے کسی بھی لحاظ سے اس کا ساتھ تھے اس کو فنڈ دے یا اس کو اپنی ایئر بیس دے کسی بھی فارم میں اس کو سپورٹ نہیں کرے گا تو یہ جنہیں جو کے فائیف پوائنٹس پروگرام تھا ڈیموکریٹک سسٹم کرپشن کا خاتمہ اللیڈرسی کا خاتمہ جسٹ اکنومک سسٹم اور پاکستان کو ایک مضبوط ڈیفنس دینا